جسٹس ٹو آل اپیزمن ٹو نن یہ ہندو راشت کا مین موٹو ہے پردان منطری منمون سنگھ نے کہا تھا کہ اس دیش کے سنسادنوں پر سب سے پہلا حق مسلمانوں کا ہو اگر وہ پاکستان کے مسلمانوں کو اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو ملانا چاہتے ہیں تو جتنے بودھسٹ نیشن ہیں ان کو بھی ملا لیا جائے اور اس کے بعد جن سنکیہ کا انپاد کر لیا جائے اور اس کے بعد دیکھیں گے کس کا پردان منطری ہوتا ہے اور یہ دیش اکھنڈ ہندو راشت بنے آدھیاتمیک ہندو راشت بنے اس کے لیے ہم یہ سممیلن اوگنائز کریں پچھلے قریب سو ڈیڑھ سو سالوں میں ایک اکھنڈ ہندو راشت کا جو سپنا ہمارا ہے اس کا موڈل دیکھا ہے کیا تو بینا اس موڈل کو دیکھے ہوئے اس طرح کی بات کرنا مجھے لگتا ہے بیمانی سر سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آج ہندو راشت کی بات کر رہے ہیں ڈیمانڈ آپ لوگ کر رہے ہیں اس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے آج جب کی موجودت سرکار بھی اس کا سمرتن کرنی ہے پھر بھی آپ لوگ کیوں اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں دیکھیں اس کی ڈیمانڈ اور اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ جس طرح سے دیش میں لف جیہاد کی گھٹنائیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں جس طرح سے شردہ کے 36 ٹکڑے ہو رہے ہیں فریج میں رکھا جا رہا ہے جس طرح سے ہماری بہنوں کا یہاں پہ الگ الگ دلی کی جگہوں پہ چاکو گھوپ کے بہت بروٹلی مرڈر کیا جا رہا ہے جس طرح سے آج گاؤ ہتیا کے معاملے بڑھتے چلے جا رہے ہیں جس طرح سے سچر کمیٹی کی سفارشوں کو لاغو کیا جا رہا ہے جس طرح سے اس مانسکتہ سے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں جو پردان منتی منمون سنگھ نے کہا تھا کہ اس دیش کے سنسادنوں پہ سب سے پہلا حق مسلمانوں کا ہوگا اس تحت جو آرٹیکل 39 میں مائنورٹی کے تحت جو جوجنہ لاغو کی جا رہی ہیں اس مانسکتہ کے خلاف ہماری لڑائی ہے جو آج سیکولر ورڈ سمیدھان میں ایڈ کیا گیا ہے اس کا کس طرح سے دروپیوں کیا جا رہا ہے اس کے خلاف ہماری لڑائی ہے اس لئے گراؤن لیول پہ پلیسز آف ورشپ ایکٹو وف ایکٹو ان ساری چیزوں کے خلاف ہماری لڑائی ہے اور یہ گراؤن لیول سے لے کے انٹیلیکچول لیول تک یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب تک یہ چیزیں بدلیں گی نہیں تب تک ہندو سماج کے لوگوں کو ان کا حق نہیں مل پائے گا اس لئے اس طرح کے ہم سمیلن کا آئیوجن کر رہے ہیں ہندو راشتر کے آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن وہیں جو ہے ابھی بیان جو ہے پبلکلی سویب جمعی جیسے لوگ آتے ہیں اس سامنے وہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیس کے میں تو اس کا یہ کاؤنٹر کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بہت دراشت ہیں جتنے بہت دراشت ہیں وہ ہمارا ہی ابھی ننگ ہے اگر وہ پاکستان کے مسلمانوں کو اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو ملانا چاہتے ہیں تو جتنے بودھسٹ نیشہ نے ان کو بھی ملا لیا جائے اور اس کے بعد جن سنکیہ کا انپاد کر لیا جائے اور اس کے بعد دیکھیں گے کس کا پردھان منتری ہوتا ہے لیکن وہ تو کھلے عام اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہندووں میں آنا چاہتے ہیں تو کیسے ہندو یہ ہماری لڑائی ہے شروع سے یہاں پہ ایک ایسا ورگ ہے اور کچھ ایسے لوگ ہیں شرارتی تتو جسے آپ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس دیش میں کیسے واپس پاور لی جائے اسی لیے اورنزیب کا پوسٹر کولاپور میں لگ رہا ہے اسی لیے اورنزیب کا گنگان گایا جا رہا ہے کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ وشواس کرتے ہیں کہ ایک طرف ایک بار کبھی وہ اس دیش کے حکمران ہوا کرتے تھے آج وہ اس دیش میں جونئر پارٹنر ہے اور وہ دن دوبارہ آئے گا جب یہ دیش گجوائے ہند بنے گا اسی لیے ان کا سپنا نہ ساکار ہو سکے اور یہ دیش اکھنڈ ہندو راشت بنے آدھیاتمک ہندو راشت بنے اس کے لیے ہم یہ سمیلن اوگنائز کر رہے ہیں آپ لگتے ہیں مسلمانوں سے خطرہ ہے اس دیش کو اگر جو ہے وہ دیکھیں میں اس طرح کے کمنٹس نہیں کر سکتا ہوں کہ خطرہ ہے کی نہیں ہے پر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے اس دیش میں آدھیاتمک جو ہمارے آستہ کے کے اندر ہیں ان کا چھنن ہوا ہے ان کا دیرے دیرے ڈمنش ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہندو سماج کی جو کور بھاونہ ہیں جو ہمارے کور ایشیوز ہیں اس کو اگنور کیا گیا ہے چاہے وہ سوامی کرپاتری جی کا اندولن ہو جو انہوں نے دلی میں گو ہتیا کو روکنے کے لئے کیا تھا چاہے وہ لف جہاد کا مددہ ہو چاہے الگ الگ مددے ہو ان مددوں پہ آج تک کبھی بات نہیں کی گئی ہے اس لیے ہم ان مددوں کو آگے بڑھ کے اگرسر ہو کے آگے لے کے آنا چاہتے ہیں سوال آپ سے رہے گا کیونکہ آپ لوگ ہندو راشت کا جکر کر رہے ہیں پنڈی دھریند کے شاستری بھی اسی چیز کا جکر کر رہے ہیں ایسے مسلمانوں کی طرف سے یہ بیان آرہا ہے کہ ان لوگ دیش کو بیکار کرنا چاہتے ہیں محول اور ان لوگوں کو جیل میں ڈالنا چاہے تو ساپ طور سے آپ لوگوں پر بھی وہی انگلی اٹھائی جائے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کتنے سارے اسلامی کنٹریز ہیں اور اسلامی کنٹریز میں شریعہ قانون لاغو کر کے وہ اسلامی کنٹریز چل رہی ہیں وہاں پہ جو ہندو ہیں ان کا کیا ان کی لائف سٹیل ہے کیا ان کے پاس حق ہے اور آپ نے کیا آج تک پچھلے قریب سو ڈیٹھ سو سالوں میں ایک اکھنڈ ہندو راشت کا جو سپنا ہمارا ہے اس کا موڈل دیکھا ہے کیا تو بینہ اس موڈل کو دیکھے ہوئے اس طرح کی بات کرنا مجھے لگتا ہے بیمانی کیونکہ جو اسلامی راشت ہیں ان کا تو ہم نے موڈل دیکھا ہے کہ کس طرح سے عرب کے دیش کام کر رہے ہیں شریعہ کے ساپ سے پر کس طرح سے دھرمشاہ کے ساپ سے دیش چل سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے اس کی طرف ہم اگرسر ہو رہے ہیں جب سنگول کی ساپنا پارلیمنٹ میں کی گئی ہے تو اس دن جہ ہمیں کلیر ہو گیا ہے کہ یہ دیش ہندو راشت کی طرف اگرسر ہے اور اسی لیے ہم اس کی طرف آگے بڑھ ہندو راشت کا اگر آپ سمجھانا پانچیں جو مسلمان جو ہے ڈر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہو جائے گا اگر ہندو راشت بنتا ہے اگر ان کو سمجھانا چاہیں گے تو کیسے آپ ہندو راشت سے مسلمانوں کو خطرہ نہیں ہے ہم بلکہ اپنے دھرم کو مجبوط کرنا چاہے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو وہی بات بولی کہ میں یہاں پہ جتنی میں نے ایشیوز لیس کی ہیں جسٹس ٹو آل اپیزمنٹ ٹو نن یہ ہندو راشت کا مین موٹو ہے کہ سب کو ایکوال جسٹس ملے اور کسی کا اپیزمنٹ نہ ہوں جو آج جس طرح سے اپیزمنٹ پولٹکس چل رہی ہے اور یہ ایک ووٹ بینک کے تحت کہ ان سے ایک ووٹ لے لیا جائے اور ایک پولٹکل پارٹی اسٹیبلش ہو جائے یہ ہندو راشت میں نہیں ہونے والا ہے جس طرح سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اس دیش کے سنسادنوں پر سب سے پہلا حق مسلمانوں کا ہوگا وہ فیکٹ میں جو جمین چاہے وہ گوشت کر دیں اور وہ سمپتی ہو جائے تو یہ ساری چیزیں جو ان کو اوور این اباو ہندو سماج کے رائٹس دیے جا رہے ہیں اور ہندو کو سیکنڈ گریٹ سیٹیزن یہاں پہ آلیڈی گوشت کیا جا چکا ہے آلیڈی ایسا مان رہے ہیں کہ ہم سیکنڈ گریٹ سیٹیزن ہیں تو اس کے خلاف ہماری لڑائی ہے اور جب ہندو راشت آئے گا تو سب کو نیائے ملے گا سب کو جسٹس ملے گا کسی کا پیزمنٹ نہیں ہوگا رام راج کی پاریکلپنا ہے ہماری کیا لگتا ہے کہ سمویدھان بدلنے کی ضرورت ہے سمویدھان میں بہت سارے آمول چول پریورتن کرنے کی ضرورت ہے چاہے وہ سمویدھان میں سیکولر ورڈ ہو چاہے وہ سمویدھان میں آرٹیکل 29 تیس کی پریباشہ ہو چاہے وہ سچر کمیٹی ورڈ سچر کمیٹی کی تحت جو ریلیوز مل رہی ہیں اس کی بات ہو چاہے وہ ٹیمپل ٹیک آور کی بات ہو چاہے وہ گیان ویابی کی بات ہو چاہے وہ ساتھی ساتھ آج جو مائنورٹی کی تحت جو رائٹس دیے جا رہے ہیں اس کو ابولش کرنے کی مانگو یہ ساری چیزیں ہم لے کے آگے بڑھیں گے